ہلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو جولائے 1968 میں چائنہ کی زینگ یانگ کاؤنٹی میں ایک بچہ پیدا ہوا اس کا نام یانگ زنائے تھا یانگ ایک گاؤں میں رہتا تھا یہاں زیادہ تر لوگ غربت میں زندگی گزار رہے تھے یانگ چار بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا یہ بچہ پڑھائی میں کافی اچھا تھا لیکن سترہ سال کی عمر میں اس نے پڑھائی چھوڑ دی کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی بچہ آگے جا کر چائنہ کا سب سے خطرناک سیریل کلر بننے والا ہے دوستو پڑھائی چھوڑنے کے بعد یانگ نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا یہ چائنہ میں جگہ جگہ ٹریول کرنے لگا یانگ اس دوران ہر طرح کا کام کرتا تھا اور کچھ دنوں کے بعد وہ جگہ چھوڑ دیتا تھا لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ چوریاں بھی کرنا شروع ہو گیا ایک دفعہ سے کسی دوسرے شہر سفر کرنا تھا لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے ایک عورت کا پرس چھوڑا لیا لیکن یہ پکڑا گیا اور اس کو جیل بھیج دیا گیا لیکن جیل سے نکلنے کے بعد بھی اس نے چوری کرنا نہیں چھوڑی دوستو نائنٹین نائنٹی سکس میں یانگ کو ایک لڑکی کو حریس کرنے کے جن میں پانچ سال کی سزا ہو گئی اتنی سزا کاٹنے کے بعد اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ یہ اب کوئی جرم نہیں کرے گا لیکن دراصل یہ آدمی پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکا تھا دراصل جیل کاٹنے کے بعد یہ ایک لڑکی سے ملا یانگ اس کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن جب اس لڑکی کو پتا چلا کہ یانگ پانچ سال جیل میں گزار کر آیا ہے تو اس نے یانگ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا یانگ کے دل میں اس واقعے کے بعد شدید غصہ بھر گیا تھا اس کا دماغ پہلے ہی جرم کی طرف مائل تھا اور اب اسے لگنے لگا کہ پوری دنیا اس کے خلاف ہے یہ اپنی غلطیوں کی سزا معصوم لوگوں کو دینا چاہتا تھا اور تب ہی اس انسان نے چائنہ میں جرم کی ایسی دہشت پھیلائی جو ناقابل یقین ہے دوستو یانگ لوگوں کے گھروں میں گھس کر لوگوں کو قتل کرنا شروع ہو گیا اس کے مطابق اس کو اس طرح سے خوشی ملتی تھی یانگ زیادہ تر گاؤں میں رہنے والی فیملیز کو ٹارگٹ کرتا تھا یہ ہر گھر پر نظر رکھتا تھا اور پھر رات میں سوئی ہوئی فیملی پر اٹیک کر دیا کرتا تھا یہ آدمی ہر اٹیک میں مختلف سائز کے جوتے پہنتا تھا تاکہ پولس کو جوتوں کے نشان سے لگے کہ یہ کوئی اور انسان ہے یہ قتل کرنے کے بعد اپنے کپڑے بھی جلا دیا کرتا تھا اور اپنے ویپنز کو زمین میں دبا دیا کرتا تھا دوستو نائنٹی نائنٹی نائن سے دو ہزار تین تر چار سال میں یانگ نے چائنہ کے چار صوبوں میں مختلف گاؤں میں کئی فیملیز کو قتل کیا اس کے اپنے مطابق یہ ستا سٹھ لوگوں کو قتل کر چکا تھا اس کے مطابق اس کو یہ سب کر کے خوشی ملتی تھی دوستو تب تک پولس کو اس حیوان کے مطالق کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یانگ ہر واردات کے بعد اس جگہ سے کافی دور چلا جاتا تھا کئی فیملیز کی زندگیاں اجھارنے کے بعد بھی یانگ بڑے آرام سے اپنی زندگی گزار رہا تھا لیکن ایک دن یہ عجیب طرح سے پکڑا گیا دوستو یہ تین نومبر دو ہزار تین کی رات تھی چائنہ کے شہر کنگزاؤں میں ایک نائٹ کلپ تھا اس نائٹ کلپ میں پولس روٹین کی چیکنگ کر رہی تھی یہاں یانگ بھی موجود تھا ستا سٹھ لوگوں کو قتل کرنے والا یہ آدمی پولس کو دیکھ کر کافی گھبرا گیا پولس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کون ہے پولس بھی اس کی نارمل چیکنگ کر رہی تھی لیکن یانگ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا دوستو پولس اس کو اپنے ساتھ لے گئی یانگ سے بات کر کے پولس کا شک یقین میں بدل رہا تھا کہ یہ آدمی ضرور کچھ چھپا رہا ہے یانگ کا ڈی اے نے ٹیسٹ لیا گیا اور پھر ایک شاکنگ بات سامنے آئی یانگ کا ڈی اے نے ان کئی لوگوں کے ڈی اے نے کی ساتھ لنک کر رہا تھا جن کا پچھلے چار سال میں قتل ہوا تھا یہ سارا ریکارڈ پولس کے ڈیٹا بیس میں موجود تھا دوستو بہت ہی جل یانگ نے اپنے سارے گناہ قبول کر لیے اس نے پولس کو جو ڈیٹیلز بتائیں اس نے چائنہ کو شاک میں ڈال دیا تھا چائنہ میں اس کو مانسٹر کلر کہا گیا تھا دوہزار چار میں یانگ کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اور اسی سال اس کو فائرنگ سکوٹ کے ذریعے سزائے موت دے دی گئی تھی یانگ جنائے کو چائنہ کی تاریخ کا سب سے خطرناک سیریل کلر کہا جاتا ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہے ہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے